السلام علیکم ہائے فرینڈس آئیہ مسکر علیہ ویڈیور باچنگ ٹیکنیکل باج باج ہم فل کمپیرزن کرنے جا رہے ہیں انفنکس نوڈ 11 پرو سیکنڈ نمبر پر اوپو اے نائنی فائیو دونوں فونز کا سپریٹ ٹیسٹ کیمرا کمپیرزن ہم ڈیٹیل سے کریں گے دونوں میں سے بیسٹ کونسا فون ہے آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھا ہے کمپیرزن چینل اگر نہیں سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی کلک کرنے تھا کہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گے سو لیٹس سٹر دونوں کا ڈیزائن یہاں پر کافی زیادہ دونوں میں یہاں پر کافی اچھا ڈیزائن دیا گیا ہے اور دونوں کا کیمرہ موڈیول بھی کافی زبردست سے دونوں ہی پولی کاربونیٹ سے بنے ہوئے یہاں پر پرائز کی بات کریں بھئی انفنیکس نوٹ 11 پرو آپ کو یہاں پر 34,000 کی پرائز میں ملتا ہے 32,000 میں ڈسکاؤنٹ کر کے مل جائے گا مزید شاید آن لائن کو ڈسکاؤنٹ مل جائے RGB RAM 188GB کی انٹرنال سٹوریج پروسیسر میڈی اڈک ہیلیو G96 کافی ہیوی پروسیسر دیا گیا ہے 5000 امیچ بیٹری 33 وٹ کی فاس چارجنگ ہے جبکہ اوپو اے 95 آپ کو 42,000 کی بڑی پرائز میں ملتا ہے 49,000 کے قریب آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل جائے گا 49 یا 49 میں پروسیسر ملتا ہے آپ کو یہاں پر سنیپ ڈریکن 662 11 نانومیٹر بہلا بہت ویک پروسیسر ہے دوستو پرائز رینج کے حساب سے 5000 امیچ کی بیٹری 33 وٹ کی فاس چارجنگ اس فون میں مل جاتی ہے کیمراز کی بات کریں یہاں پر آپ کو ٹرپل کیمرہ دونوں فونز میں ملتا ہے انفنکس میں آپ کو مین کیمرہ 64 میکا پکسل کا ملتا ہے سیکنڈ 13 میکا پکسل ٹیلی فوڈو لینس ملتا ہے 38 زوم اور تھرڈ کیمرہ آپ کو 2 میکا پکسل کا مل جاتا ہے اور اوپو میں آپ کو فرسٹ کیمرہ 48 میکا پکسل سیکنڈ 2 میکا پکسل اور تھرڈ کیمرہ بھی 2 میکا پکسل کا آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلم اینڈ سمارٹ آپ کو زیادہ OPPO A95 ملے گا دونوں فونز میں چارجنگ پورٹ ٹائپ سی والی ہے لیکن ڈیول سپیکر اور ساؤنڈ کوالٹی تھوڑی آپ کو انفنکس نوٹ 11 پرو میں زیادہ بیٹر مل جائے گی ڈسپلی کی بات کریں دونوں میں پنچ ہول ملتا ہے اوپو میں آپ کو سائیڈ پنچ ہول ہے یہاں پر انفنکس میں سینٹر میں پنچ ہول والا ڈسپلی مل جاتا ہے انڈ کیمرہ دونوں میں آپ کو 16 میگا پکسل کی 16 میگا پکسل کی سیل فی دیکھنے کو مل جائے گی اوپو میں ایک ایم اولیڈ ڈسپلی 6.43 انچز کا نارمل کمپیکٹ سائز مل جاتا ہے فل ایج ڈی پلس کی ریزولیشن اور 60 ہرڈز کا ریفریش ریٹ جبکہ انفنکس میں آپ کو یہاں پر 6.95 انچز کا بہت بڑا ڈسپلی ملے گا فل ایج ڈی پلس کی ریزولیشن IPS LCD ڈسپلی لیکن 120 ہرڈز ریفریش ریٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹچ ریسپونس آپ کو کافی فاسٹ ملتا ہے انفنکس نوٹ 11 پرو میں ایم اولیڈ ڈسپلی اوپو میں دو کلرس آپ کو کافی ڈیفرنٹ مل جائے گے کافی اچھے کلرس آپ کو اوپو میں دیکھنے کو ملتے ہیں دونوں فونس انڈرویڈ 11 کے ساتھ بیشتے ہیں یہاں پر آپریٹنگ سسٹم اوپو میں کلر اس 11.11 ملتا ہے انفنکس میں XOX 10.0 ملتا ہے انہوں ہی فونس کو امون کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی کونسا فون پہلے ہون ہو جاتا ہے تو یہاں پر انفنکس کافی زیادہ پہلے ہون ہو چکا ہے یہ میسیج اپشن پر کلک کیا تو یہاں پر انفنکس تھوڑا فاسٹ کیمرہ اپشن انفنکس فاسٹ سیٹنگ اپشن انفنکس فاسٹ پلے سٹور تو انفنکس کافی تیز براوز کر رہا ہے دوستو گوگل اپشن انفنکس نے پہلے اپن کیا لیکن براوز پہلے اپو نے کیا یوٹیوب اپو اپ دونوں نے سیم ٹائم پر اپن کی لیکن براوز پہلے تھوڑا سا اپو نے کیا دوستو یہاں پر گیمز کی طرف آتے ہیں کینڈی کرش تو یہاں پر انفنکس بہت آگے ٹیمپل رن ٹو ٹیمپل رن ٹو میں انفنکس نوڈ 11 پرو بہت آگے ایٹ بال پول یہاں پر سیم ٹائم تو پب جی پر اپن کرتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کونسا فون پہلے اپن کر پائے گا بھئی پب جی کو تو یہاں پر پب جی میں بھی آپ دیکھتے ہیں انفنکس نوڈ 11 پرو بہت فاسٹ ہے پروسیسر کافی دمدار ہے انفنکس نوڈ 11 پرو میں تو اپو ای نائنڈی فائیو کا پروسیسر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے انفنکس کے مقابلے میں تو پروسیسنگ میں بہت زیادہ آگے دوستو پروفارمنس میں بھی کافی زبردست ہے انفنکس نوڈ 11 پرو تو ای نائنڈی فائیو میں بہت خلقہ پروسیسر لگایا گیا ہے فنگر پرنٹ چیک کرتے ہیں اوپو کا سکرین پر فنگر پرنٹ ہے انفنکس کا سائیڈ ماؤنٹڈ ہے تو یہاں پر دیفنیٹلی انفنکس فاسٹ دوستو سائیڈ ماؤنٹڈ انفنکس کا جو ہے وہ کافی آگے دوستو کافی زیادہ فاسٹ ہے فیس ایڈی تو فیس ایڈی بھی انفنکس کی فاسٹ ہے دوستو تو فیس ایڈی انفنکس کی کافی کوئی ایک ہے بیک کیمرہ پر سیمپلز آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ 11 پرو این ایڈی فائیو کے ڈیل ایڈ میں ہم نے کافی زیادہ سیمپلز لیا دوستو یہ بات میں نے پہلے بھی ایک کی تھی کہ اوپو این ایڈی فائیو کی کلر پروڈیکشن کافی اچھی ہے اوپو کلر پروڈیکشن میں کافی کام کرتا ہے سینسر چاہے ہلکا ہو کافی فوٹوز میں دیکھیں آپ کو ای آئی کلرز بہت زیادہ مل جائیں گے فوٹو دکھنے میں کافی اچھی لگے گی اوپو کی لیکن یہاں پر اگر ہم ڈیٹیل جب زوم کریں گے اور ڈیٹیل کا معاملہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوستو ڈیٹیل میں جو ہے وہ مارک آ جاتا ہے اوپو این ایڈی فائیو کا بیک کیمرہ سیمپلز میں بھی اور دوسری کنڈیشن میں بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کنڈیشن میں نے فوٹوز لیے یہاں پر آپ ڈائنامک رینج بھی دیکھیں گے تو اور زیادہ بہتر ڈیٹیل آ سکتی ہے کئی کئی پر وائٹنس بھی بیک کیمرہ پر نظر آئی انفنکس کے بیک کیمرہ میں لیکن اوپرال ڈیٹیل کو مینٹین کرتا ہو نظر آیا کلر پوڈیکشن میں کام کرنے کی انفنکس کو بھی ضرورت ہے دوستو یہاں پر آ رہی ہے ڈیٹیل کی بات اور یہاں پر کوالٹی کی بات آ رہی ہے تو پکچر کوالٹی اور ڈیٹیل جو ہے زیادہ وہ انفنکس نوٹ 11 پرو کے بیک کیمرہ میں زیادہ نظر آئی ڈی لائٹ میں بھی ڈائنامک رینج بھی باقی پوٹریٹ کا معاملہ دیکھیں پوٹریٹ میں دونوں ہی فون اچھی فوڈوز لے لیتے ہیں کلر پوڈیکشن اوپو کی بہتر نظر آتی ہے لیکن یہاں پر کئی کئی کنیشن پر کلر پوڈیکشن انفنکس نوٹ 11 پرو کی زیادہ بہتر نظر آئی کیونکہ کافی کنیشن میں میں فوڈوز لیے اپوزیٹ آف سن لائٹ سامنے سن لائٹ کے تو زیادہ دوستو ریزلڈ جو ہے وہ لائٹنگ بھی بدلتی رہتی ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے نوٹ 11 پرو کی بہرحال زیادہ نظر آئی لائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلرس وغیر آپ کو اوپو میں اچھے ملیں گے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نوٹ 11 پرو میں ملے گی کہیں کہیں پر بلکل سیم سیم آپ کو نظر آئیں گی فوٹوز تو اس حساب سے دوستو یہاں پر زیادہ تو نچوڑ لکلتا ہے بیک کیمرہ میں یہاں پر ڈیٹیل کا معاملہ لائٹ میں بھی انفنیکس نوٹ 11 پرو کا زیادہ بہتر نظر آئے لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے کلر پروڈیکشن پر بھی اور اپٹیمیزیشن بھی بہتر کرنی پڑے گی تھوڑی سی دوستو اگر فرنٹ کیمرہ کی بات کریں دونوں کا 16 میگا پکسل کا ہے فرنٹ کیمرہ یہاں پر ڈی لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں کلر ٹون دونوں کی ڈیفرنٹ ہے سیچوریشن میں ڈیفرنس ہے کلر سیچوریشن تھوڑی سی شارپ کلر تھوڑی بہتر نظر آئے اوپو اے نینڈی فائیو میں شارپ کلر ہے فرنٹ کیمرہ اچھا دیا گیا ہے یہاں پر پورٹیٹ شورٹس بھی دیکھیں وہاں پر بھی آپ کو شارپ کلر دیکھیں گے اوپو اے نینڈی فائیو کے اوبرال ڈیٹیل میں تو بڑا ڈیفرنس نظر نہیں آیا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے لیکن یہاں پر وائٹنس کا معاملہ سیچوریشن کا معاملہ دونوں میں ہمیں ڈیفرنس ضرور نظر آیا اوبرال یہاں پر فرنٹ میں شارپ کلر اوپو کے کہہ سکتے ہیں دوستو ڈی لائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کا ڈیفرنس دونوں میں آرہا لیکن ڈیٹیل میں بڑا ڈیفرنس نظر نہیں آیا لو لائٹ میں جائیں گے تو لو لائٹ میں بھی کلر کیپچنگ وغیرہ نوٹ 11 پرو میں دی گئی ہے زیادہ اور یہاں پر شارپنس تھوڑی سی ضرور لو لائٹ میں آرٹیفشل لائٹ میں اوپو اے نینڈی فائیو کے کیمرا میں ہمیں نظر آئی دوستو یہ واقعی سچ بات ہے یہاں پر ویڈیو کیمرہ دیکھیں دوستو ٹوکے رگارڈنگ ہے اور 1080p آپ کو اوپو میں ملتی ہے ٹوکے آپ کو انفلکس میں ملتی ہے تو برحال آپ کو یہاں پر کلر ٹو میں کافی نظر آئے گا کہیں کئی پر نیچرل ویڈیو کیمرہ نظر آئے گا بیک ویڈیو کیمرہ اوپو کا اور اے آئی کلرس آپ کو تھوڑے سے نظر آئیں گے انفلکس کے بیک ویڈیو کیمرہ میں وہ تو اے آئی کیمرہ تو ہے ہی ضرور لیکن اوبرال دیٹیل پر دھیان دیں گے آپر آسمان کا سکائے کا کلر دونوں کا ٹھیک ٹھاک نظر آئے گا زیادہ دارک نہیں ہے دونوں میں کلرس دونوں کا ٹھیک دکھاتا ہے کلرس یہاں ہم باہر بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو لائٹ کیپچرنگ دونوں میں اچھی مل رہی ہے اوبرال تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو نوٹ 11 پرو کے بیک ویڈیو کیمرہ میں زیادہ بہتر ملے گی دوستو یہ تو بلکل سچ بات ہے اور سچائی ہے لائٹ میں دیکھیں تو بلکل کلر ہو جائے گا لائٹ میں دوستو اوپو کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر سینسر نیا لگاتے تو پھر شاید بہت زیادہ جو ہے وہ ریزلٹ اچھا آتا ہے لیکن یہاں پر لائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکسل جو ہے وہ بلکل ویک ہو چکے ویڈیو کیمرہ میں اوپو کے اور انفلیکس نوٹ 11 کی ڈیٹیل بھی زیادہ آ رہی ہے لو لائٹ میں آٹیفیشل لائٹ میں اور کافی اچھی کوالٹی آ رہی ہے دوستو ویڈیو کی لو لائٹ میں اندھیرے میں جا رہے ہیں وہاں پر دیکھیں تو ہم ڈیفرنٹ کنڈیشن میں ویڈیو بنا رہے ہیں روم لائٹ میں تو بلکل زبردست کوالٹی انفلیکس نوٹ 11 پرو کی اوپو کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر فرنٹ کیمرہ کی بات کریں ڈی لائٹ میں دوستو ویڈیو کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا ہی حبردست ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو وائٹنس ہی دکھائی دے گی انفلیکس کے فرنٹ ویڈیو کیمرہ میں دوستو ڈیٹیل دونوں کی اچھی خاصی دی گئی ہے تھوڑی سی شارپنس آپ کو اوپو ای نائنٹی فائیب کے فرنٹ ویڈیو کیمرہ میں نظر آئے گی تو کلر کیپچرنگ انفلیکس کے فرنٹ کیمرہ میں بلکل دی گئی ہے لیکن یہاں پر کہیں کہیں دوستو آپ کو اوپو ای نائنٹی فائیب کے فرنٹ ویڈیو کیمرہ میں ملتا ہے ویڈیو بھی آپ کو شارپ کوالٹی کی ملتی ہے کوالٹی کہیں کہیں پر بہتر ہو جاتی ہے ڈیٹیل اوورال دونوں کی ہی اچھی دی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ کو میں جو فرق بتانا چاہ رہا ہوں جو کافی لوگ سمجھ پائیں گے دوستو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہم نے ویڈیو بنائی تھوڑی سی زیادہ لائٹ کر کے تب ہم نے ویڈیو بنائی تو آپ کو جو ہے وہ دونوں کی اچھی ڈیٹیل لگ رہی ہے شارپنس اوپو میں زیادہ لگ رہی تھی اور ایستہ سے ہم نے کوالٹی کم کر کے مطلب کہ لائٹ کو کم کر کے ویڈیو بنائی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں لائٹ کپچرنگ تھوڑی سی انفنکس میں زیادہ لگی ہے فرنٹ ویڈیو کیمرہ میں اور آپ کو کافی اچھی کوالٹی دکھائے دیئے گی انفنکس میں پھر ہم نے دوستو ایستہ ایستہ سے لائٹ کو کم کر کے بلکل اندھیرے میں بھی جا کر ویڈیو بنائی ہے اور کم لائٹ میں ویڈیو بنائی ہے انفنکس نوٹ 11 پرو کے فرنٹ ویڈیو کیمرہ میں بہت زیادہ لائٹ کپچرنگ آ رہی ہے ڈیٹیل بھی زیادہ اچھی آ رہی ہے جیسے ہم باہر آ رہے ہیں دوستو اندھیرے سے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ فرنٹ ویڈیو کیمرہ لو لائٹ میں اوورال انفنکس کا زیادہ بہتر کام کر رہا ہے دوستو یہ آپ کو سچائی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ربھی دکھائی تاکہ آپ ہر کنڈیشن میں سمجھ سکیں دوستو دوستو ہمارے فائنل ریکمینیشن آپ کو دینا جاؤں گا پلس پوائنٹ آپ کو اپو ایف نائنٹین میں ایم آلیڈ ڈسپلی کا ملے گا اور تھوڑے سی کلرٹ پروڈکشن بہتر مل جاتی ہے کیمرہ کے معاملے میں اور یہاں پر انفنکس نوٹ 11 پرو میں پروسیسر آپ کو اچھا مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر 120 ہرز کا ریفریش ریٹ مل جاتا ہے کیمرہ آپ کو ڈیٹیل اچھی مل جاتی ہے سینسر نیو مل جاتے ہیں اپٹیمنز دونوں میں اچھی تھی یہ دوستو یہاں پر جو بھی فرق تھا میں نے بتا دیا پرائز بھی بہت زیادہ کم دی گئی ہے انفنکس نوٹ 11 پرو میں اگر دوستو آپ ایم آلیڈ ڈسپلی اوپو بھی لینا چاہتے ہیں ایف نائنٹین لے لیں اسی پروسیسر میں زیادہ ہی جنون ہے لیکن اگر ایم آلیڈ ڈسپلی سے آپ کو نئے پرفارمس اور کیمرہ چاہیے تو آپ ضرور انفنکس نوٹ 11 پرو کی طرف جا سکتے ہیں دوستو آپ کی کیا ریکمنیشن ہے دوستو دونوں فونز کے بارے میں کمنٹس بزرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لئے چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار